بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو دیوار پہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونک دیتا ہے دوسروں کی خطہ پر خود کو سدھا دینے کا نام ہے اخلاق اور رویوں کی بسورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتا جائے دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کے غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کے محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو بطل کے تیرو پر نظر رکھو جہاں لگ رہے ہیں وہی حق ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے نیک لوگوں کی صوبت سے ہمیشہ بھلائی موتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشپودار ہو جاتی ہے اس غیریبی سے پنہ ماما جو مایوس کر دیتی ہے اور اس مال سے پنہ ماما جو مغرور کر دیتا ہے وقت کی ایک عدد بہت اچھی ہے جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے ان لوگوں سے موتات رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ حقیقیوں کو تسلیم کر لے علم حاصل کریں یہ ضروری ہے لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی حوالے کر دینا چاہیے خود کو اخلاقی طور پر سوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ مل سکے ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں جانوروں میں خوائش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہیں مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ عقل کو دبا لے تو جانور اور اگر خوائش کو دبا لے تو فرشتہ دوسروں کو نصیت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولے مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی زائع نہ ہونے دیں کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑے جس کام میں جتنی جلدی کروگے وہ اتنی ہی دیر ہوگی اچھے نتائج کے لیے صبر و تہامل سے کام لینا ضروری ہے